بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم میرانوان اور حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو ہے سپیشل ان لوگ کے لیے جو سعودی آریبیا میں ہیں پاکستانی لوگ بلکہ پاکستانی کیا انڈین بنگالی فرپینی سری لنکن جو لوگ بھی ہیں آورسیز ہیں سعودی آریبیا میں تو یہ ویڈیو دو طریقے سے ہے ایک تو وہ جو سعودی آریبیا نیا قنون لاغو کرنے جا رہا ہے پروفیشنل جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ ریاض ڈیویجن میں ان کو آؤٹ پاس کے حوالے سے کچھ لوگ کو جاری کیا جا رہا ہے تو اس کے بھی حوالے سے میں آپ بتاؤں گا اس ویڈیو کے انڈ پہ ایک میں ویڈیو کلپ دکھاؤں گا جو ادھر ہمارے پاکستانی بیاسی کے چیف ہے انہوں نے جو انٹرویو دیا بلکہ ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو پہلے میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ ٹیسٹ بیسیکلی اس لیے ہو رہا ہے کہ کافیسر شعبین کے پاس جو ان کو کلوز کر کے دوسرے شعبین مرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سب لوگوں سے ٹیسٹ لیں گے جو پرونیم لکھ سے آئے ہوئے ہیں اور اس کی فیس ہوگی دو سو ریال سے لے کے پانچ سو ریال تک اور جو یہ ٹیسٹ جو دوسرے مرچ سے بھی جو نئے لوگ آئیں گے پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں تو ان کی فیس ڈیرڑ سو ریال سے لے کے دو سو ریال تک ہوگی کہ جو ادھر ٹیسٹ فرہ دیکھ کے تو یہ ہوں گے یہ ایک جو سائیف ٹیکن کو ملے گا یہاں پہ جو انہیں محتلال تیانی سینٹر بنائیں گے اس پہ ان کا وزارتہ منسٹری آف لیبر اس کا کہنا یہ ہے کہ محترف اگزیمنیشن حال بنائے جائیں گے اس میں سی سی ٹی کیمئے لگائے جائیں گے اور کافی ٹاف طریقے سے وہ ٹیسٹ لیں گے جو لوگ ادھر جواب کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں جو منسٹری آف لیبر کے مطابق اس میں سب سے زیادہ جو ستاد ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی ہے اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں فلپینی اور مصری اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں انڈیا نیشن اور سری لنکن تو اس طریقے سے ان کا ٹیسٹ پڑا ہوگا اور اس کے بعد اور اس کے لئے جو بندہ ٹیسٹ پاس کر لے گا جس ٹیسٹ میں جس شبے میں وہ ٹیسٹ پاس کرے گا تو اس کا اس مہنے میں ٹرانسفر کرنا چاہے گا تو اس کا مہنہ فری چینج ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ویڈیو جو لوگ گریاز ڈویجن میں ہیں اور آؤٹ پاس جانا چاہتے ہیں تو جو پاکسانی بیسی کے چیف ہیں وہ آپ انڈیوز پیوڈیو میں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کو یہ آؤٹ پاس دیا جائے گا اس میں کیا شرطیں ہیں یہ ساری ڈیٹیل وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھی گئے ہم تک اور دوسرا جب تک تجدیب نہیں کرواتا اپنے کفیل سے تناظر نہیں لیتا اس کا کوئی حل نہیں ہے تو جن لوگوں کے کامے ختم ہیں میں آپ کو یہاں سمجھانے کیلئے لے آیا کہ بھئی کوئی افرو نہیں ہے یا تو آپ کا حروب لگا ہوا ہو تو وہ پہلے آؤٹ پاس لے کر چلے جاتے تھے ترہیل میں اور آٹھ دن ترہیل میں گرفتار ہوتے تھے اس کے بعد سعودی حکومت کو بھیج دیتی تھے آج کل ریاض کی ترہیل والے صرف ریاض والوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی حروب والے ہمارے پاس بھی دیا کریں روزانہ پچیس تیس کو ہم ان کا خروج لگا دیں گے اور یہ بغیر جیل میں جائے ہوئے پاکستان جا سکتے ہیں اپنی ٹیٹر اپنے لوگوں کا فائدہ ہے کہ بھئی جلدی چلے جائیں گے بغیر جیل میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جیل بڑھنے سے مختی مل جاتی ہو لیکن یہ لوگ سارے کے سارے بلیک لسٹیں تاہیات واپس نہیں آسے دوسرے چیزیں وہ ہیں جو بہنیں ہیں جیسے عامل منزلیہ ہے سائے خاص ہے یا آئلات ہیں بیسے لوگوں کے اقامے کی رسوم جو ہیں وہ ان کے اس کا فیل پر شرط کر چرم کو پھیجا جا سکتے ہیں جن لوگ نے میرا چینل ٹسکرائب نہیں کیا وہ ضرور ٹسکرائب کریں اسی طرح کی لیٹس ویڈیو یا ابھی جو ٹیسٹ ہوگا یہ کب ہوگا اس کے حوالے سے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا جاؤں گا تو تب تک مجھے زیادہ دیں اسلام علیکم